جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد چھے رکات نماز نفل پڑھے گا جن کو عوابین کی نماز کہا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بارہ سال کی عبادت کا ثواب لکھیں گے حضور علیہ السلام کی روایت میں ہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد چھے رکاتے پڑھے اور ان رکاتوں کے بیچ میں کوئی غلط بات زبان سے نہ نکالے تو ان چھے رکاتوں کی برکات اور اس کی رحمتیں اور اس کی فضیلت اس کا انعام اللہ کی جانب سے اس کو یہ ملے گا کہ اس کے لیے بارہ سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا ناظرین بہت چھوٹی سی عبادت ہے اس نماز کو عوابین کی نماز کہا جاتا ہے اور علماء نے یہاں تک گنجائش نکالی ہے احادیث کی روشنی میں کہ مغرب کے جو دو نفل ہیں اگر ان کے ساتھ چار رکات نفل اور ملالے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایسے مرد یا عورت کے لیے بارہ سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا اور یہ عوابین پڑھنے والا شمار کیا جائے گا کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کا ایک بہت اچھا ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے اور اس کی نیت کیا ہے عوابین کی نماز کی نیت بھی وہی ہے نیت کرتا ہوں میں دو رکات نماز عوابین نفل کی اللہ تعالیٰ کے واسطے محمی رکاب شریف کی طرف اللہ اکبر اس طریقے پر نیت بانے اور دو دو رکات ایک سلام کے ساتھ پڑھیں اور چھے رکات پڑھیں انشاءاللہ ہم اس فضیلت کو پانے والے ہوں گے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے